اسلام علیکم دوستو جو بھی گارڈننگ کا شوق رکھتا ہے جس کے پاس پودے ہیں اس کے پودوں کو بیماریاں تو ضرور لگتی ہیں چاہے جتاں مرضی کوئی ایکسپرٹ ہوتا اس کے لئے وہ کیا یوز کرے اور اس کے پودوں کو کون کون سی بیماریاں لگی ہوتی ہیں اس سے پتا نہیں ہوتا تو اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا یہ چار سپریے کیا کام کرتے ہیں تو دوستو جب بہار کا موسم آ رہا ہوتا ہے تو پھولوں کے ساتھ ساتھ بیماریاں بھی ساتھ لارہا ہوتا ہے اگر آپ بیماریوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو بہار کے موسم آنے سے پہلے یہ جو میں نے چار سپریے دکھائی ہیں اس کی تفصیل میں آگے بتاتا ہوں اس کا آپ نے سپریے کر دینا ہے تو اس پودے پر جو ہے ایک سپائیڈر ٹیپ کیڑا ہوتا ہے جو کہ میں نے دکھایا شروع میں جو نظر آرہا وہ چمر جاتا ہے اور اسے جو ہے اس طرح کھانا شروع کر دیتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ پودہ جو ہے اس کنڈیشن میں آ جاتا ہے اور جو فلاورنگ پہ بھی اس طفح یہ پودہ نہیں آیا اس بیماری کی وجہ سے دوستو یہ چائنہ ٹیشو جو کلے کا پودہ ہے یہ جو گملے میں ہی پھل دیتا ہے اس پر جو ہے تھریپس نے اٹیک کر دیا تھریپس کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ پودے جو سائیڈوں کے کناریں ہوتے ہیں وہ ٹیڑے میڑے سے ہو جاتے ہیں سائیڈوں سے جو ہے وہ جل جاتے ہیں تو دوستو جو پھل در پودوں کو سب سے زیادہ ہے جو تنگ کرتے ہیں اور سبزی بنے پودوں کو وہ تھریپس ہوتا ہے اسے کنٹرول کرنا جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اگر گرمیاں آ چکی ہیں اور آپ نے تھریپس کا سپری نہیں کیا تو اگر وہ بیماری پھیل جاتی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے گرمی میں اور تیز پھیلتی ہے اور ساتھ پھر پھون دی ہیں باقی جو کافی بیماریاں ساتھ پر لے آتی ہے تو پھر جو ہے اسے کنٹرول آپ نہیں کر سکتے اور یہ جو پودا ہے اس تیز دھوپ سے جلا ہے یہ ایتریپس کا اٹیک نہیں اس طرح کا پودا جو ہوتا ہے تیز دھوپ سے جل جاتا ہے یہ لال مروض کا پودا یہ فراورنگ پر نہیں ہے تو تب جا کے میں نے اس پر ایک اور کیا تو اس پر جو ہے سپائیڈر کیڑا ہوتا ہے جو میں نے بتایا آپ کو پہلے وہ اس کا اٹیک ہے تو یہ آہستہ آہستہ جو پہلے پتے کھانے شروع کر دیتا اس کے بعد جو اس کی شاخیں جو ہے وہ ہی کھانا شروع کر دیتا اگر آپ اسے کنٹرول نہیں کرتے یہ تقریبا پودا کھا جاتا ہے اور ساتھ جتنے بھی صحت مند پودے ہوں گے انہیں بھی لگ جاتا ہے تو اسے آپ نے کنٹرول لازمی کرنا ہے کس طرح کرتے ہیں یہ میں بتاتا ہوں اس سپرے کا نام جو ہے میگا موس ہے اور اس کے پرائز جو ہے چھے سے سات سو روپے تک ہوتا ہے یہ خاص طور پر جو ہے سفید مکھی کے لیے استعمال ہوتی ہے جو کہ سبزیوں کو ہی لگتی ہے اور جب یہ لگ جاتی ہے سبزیوں کو تو پتے جو ہے اس کے ٹیڑے میڑے سے ہو جاتے ہیں اور اگر آپ اسے کنٹرول نہیں کرتے تو جو آپ کا پودا ہے پورا جو پورا ہے وہ ختم ہو جگہ پھل سبزی جو ہے اٹھانے کی وہ پھر طاقت نہیں رکھتا تو سفید مکھی پہ آپ نے لازمی کنٹرول کرنا ہے اور اس کا سپریہ جو ہے آپ نے تین سے چار دن لگاتار کرنا ہے یہ لیمڈا سپریہ ہے یہ میرے پاس جو ہے اور جو یہ کام کرتی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپائیڈر کیڑا جیسے یہ سمجھنے کے رینگنے والے کیڑے جتنے بھی آپ کو پودوں پر نظر آئے یہ آپ کو لگے کہ آپ کے جو پتے ہیں وہ کھانا شروع ہو گیا آپ کو سمجھنے یہ آرہی کیڑا نظر نہیں آرہا تو اس کے لیے یہ بیسٹ ہے تو آپ اس کا استعمال کریں رینگنے والے کیڑوں پر اس سپریہ کا نام جو ہے تھائیو فینٹ ہے اور اس کے پرائز جو ہیں چار سو روپیہ یہ آپ کے پاس اگر ہو تو دو سال کے لیے بہت ہے اس کا کام کیا کہ جو آپ کے پودوں پر جالا سا لگ جاتا ہے فپوندی ٹائپ خاص طور پر انجیر کے پودوں پر یا فالدار پودوں پر تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے جو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں سپریہ کے ساتھ جو ہے یہ فپوندی والی بیماری بھی آتی ہے تو اسے یہ کنٹرول ہے سپریہ کا نام جو ہے پائرٹ ہے یہ خاص طور پر جو ہے تھرپس کے لیے ہے اور اس کی قیمہ جو ہے ساڑھے نو سو روپیہ ہے یہ تھرپس پر یہی کنٹرول کرتی ہے اور کوئی بھی آپ کر لیں سپریہ تو وہ تھرپس پر کنٹرول نہیں کر رہی ہوتی اور وہ تب ہی کرے گی اگر آپ نے باہر کے موسم میں تھرپس کو لگنے سے پہلے اگر آپ نے کر دیا اگر بماری شدید ہوگی تو پھر یہ بھی کنٹرول تھرپس کو نہیں کر سکتے ہیں یہ میں نے چاروں سپریہ مکس کیے میں اور اس کی کوانٹریڈی ڈیلیٹر میں کتنی رکھنی ہے جتنے آپ اس کے بوتلوں کے اوپر اس کا تیسرا حصہ جو ہے اس بوتل میں ڈال دیں اور سارا مکس کر لیں اور جو تھائیو فرن میں نے بتایا ہے اس کو آپ جو ہے ایک آدھا ٹی سپون جو ہے وہ ڈال لیں اور اس کے بعد جو ہے آپ نے چاروں مکس کر کے شام کے ٹائم جو ہے اپنے سب ہی پودر پر جو ہے سپریہ کریں دوستو یہ سپریہ کرنے کے جو پانچ دن بات کی میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ کیلے کا جو ہے نیو پتہ نکلا ہے دیکھ لیں بالکل کلیر ہے اس پہ کسی بھی قسم کی کوئی بیماری آپ کو نہیں نظر آئے گی تو جو سپریہ آپ نے کرنا آتا ہے بیسٹ جو اس کا موسم ہے کہ آپ ان چیزوں سے بچ سکیں تو وہ بہار آنے سے جو ہے تقریباً ایک ہفتہ پہلے آپ کر دیں لگاتا ہے تین سے چار دن تو اس سے ہوگا کیا کہ جو کیڑہ ہے یہ لگے گا ہی نہیں یہ نار کا پودہ دیکھ لیں پہلے جو پتے ہیں اس پہ دیکھ لیں بیماری لگی یہ لیکن سپریہ کرنے کے بعد جو ہے نیو پتے نکل رہے ہیں اب بالکل کلیر ہے تو اگر بہت زیادہ یہ بیماری پھیل جائے اور گرمی بھی بہت تیز ہو جائے تو یہ پھر بیماری کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی یہ مرود کا پودہ جس پہ میں نے دکھایا تھا آپ کو پہ سپائیڈر کا اٹیک ہے اور یہ جو ہے نیو پتے نکال رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے اور یہ اس کے پرانے پتے ہیں جس پہ افیکٹیڈ ہوا ہوا تھا اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو سارا پودہ جو ہے پھر ختم ہو جاتا ہے تو یہ سپریہ آپ نے اپنے پودوں پہ جو ہے لازمی کرنے اور یہ جو سپریہ میں نے بتایا ہے کوئی اتنا مہنگا نہیں ہوتا یہ آپ کے دو سے تین سال جو ہے نکال جاتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ پرانا پتہ ہے اسی کا کے لے کا تو جس پہ لگ جائے وہ پھر ختم نہیں ہوتی بیماری جو نیا پتہ پھر نکلتا ہے وہ صحیح نکلتا ہے جسے وہ افیکٹیڈ کر دیتے ہیں وہ پھر صحیح نہیں ہوتا تو جو نیو آپ کا نکلے گا پتہ وہ بالکل کلیر ہوگا یہ بھی بات کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ آپ کریں یار میں نے تو اس پہ سپریہ کیا لیکن یہ پتہ جو ہے بالکل صحیح نہیں ہوا تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جو بیماری کے چنگل میں فاز جاتا ہے پھر وہ نکلتا ہے یہ نیا پتہ جو ہے پھر وہ نکلتا ہے صحیح